اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں سوپر زندگی چینل ایک نئی اور تازہ تنین خبر لے کر آپ کے قدمت میں حاضر ہوا ہوں پنجاب میں تبادلوں کا اور تبدیلوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے آئی جی پنجاب کو تبدیل کر دیا گیا ہے چیف سیکٹری کو تبدیل کر دیا گیا ہے اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے سیکٹریوں کو اکھار پچھاڑ کر دیا ہے اور اب نئی اور تازہ خبر یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کو بھی بدلنے کا اصولی فیدہ فیصلہ کر لیا گیا ہے آج کی ویڈیو اسی حوالے سے ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائی مہربانی اس کو سبسکرائب کرتے ہیں بڑھتے ہیں خبر کی جانب عمران خان نے وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کو بدلنے کا اصولی فیصلہ کر لیا ہے میاں منظور وٹو کو الیکشن لڑوایا جائے گا جس کے بعد وہ جیت کر وزیر اعلیٰ پنجاب بنے گے سینئر صحافی کا دعویٰ معروف صحافی ظلفکار راہت کا کہنا ہے کہ مجودہ وزیر اعلیٰ پنجاب یعنی کہ وسیم اکرم پلس کا کئی لحاظ سے تجزیہ کیا گیا عوامی تجزیہ بھی ہوا اس کے علاوہ بیوروپریسی سیاستدانوں اور یہاں تک کہ پی ٹی آئی نے خود بھی تجزیہ کیا جبکہ اداروں اور عمران خان نے بھی کیا اور تمام لوگوں نے یہ متفقہ طور پر فیصلہ کیا ہے کہ عثمان بزدار نہیں چل سکتے اور وزیر اعظم عمران خان کو بھی اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے کہ عثمان بزدار پنجاب نہیں چلا سکتے جو آؤ باتیں ہم پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے لیے الیکشن سے قبل اور بعد میں کیا کرتے تھے کہ پنجاب کے سی ایم کا کیا میرٹ ہونا چاہیے ان تمام باتوں کا عمران خان کو اب اندازہ ہو چکا ہے وزیر اعظم عمران خان نے عثمان بزدار کو تبدیل کرنے کا اسوسلی بھی حیصلہ کر لیا ہے اور وہ اس بات پر متفق ہو گئے ہیں کہ پنجاب میں ایسا وزیر اعلیٰ چاہیے جو پنجاب لے کر چل سکے جہاں پر لوگوں کو ساتھ لے کر چل سکے ظلفقہ راہت کا مزید کہنا تھا کہ عمران خان کو اس بات کا اندازہ بھی ہو گیا ہے کہ پنجاب کے لیے ایسا ہے وزیر اعلیٰ چاہیے جو پارٹی کو مضبوط کرے اب وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے ایک نام پر غور ہو رہا ہے جو کہ سابق وزیر اعلیٰ پنجابی رہ چکے ہیں جن کا نام میاں منظور وٹو ہے یہاں حیرانی کی بات ہے کہ میاں منظور وٹو تو ایم پی اے بھی نہیں تو ایک تانٹے والا کے علکہ میں ایک مسئلہ چل رہا ہے تو وہاں سے میاں منظور وٹو الیکشن جی سکتے ہیں اور پھر وزیر اعلیٰ مند کر تمام کام سنبھال سکتے ہیں میاں منظور وٹو نے پہلے بھی شریف وراتران کو ٹاک ٹائم دیا تھا خیار رہے سے اس سے قبل ایک رپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ وزیر اعلیٰ نے عثمان بزدار کو تین ماہ کا وقت دیا ہے تین ماہ میں کارکرٹ کی نہ دکھانے کے صورت میں محسن لنگریال، اسلم اکوال اور حاشم جوان وقت کے ناموں پر اگلے وزیر اعلیٰ کے لیے غور کیا جا سکتا ہے یہ تازہ ترین آپ نے سنی ہے سوپر زندگی کی ذریعے میرہ آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی پسند آنے پر پھر لائک شیئر اور سبسکرائب